اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کے دروس قرآن میں سورہ انکبوت کے زیل میں ہماری گفتگو جاری ہے سورہ انکبوت کا بنیادی اور مرکزی خیال اور مین تیم وہ ضرور یاد رکھیے گا اور باقی پوری سورہ انکبوت اسی مین تیم کو اسی بنیادی خیال کو لے کے آگے چل رہی ہے مین تیم بنیادی خیال مرکزی خیال یہ ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بات کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ شَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ سچا کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی الگ کر کے چھوڑے گا اور جن لوگوں کا دعویٰ جھوٹا ہے اللہ ان کو بھی الگ کر کے چھوڑے گا یہ بنیادی اور مرکزی خیال ہے سورہ انقبوت کا اور اس کے بعد اگلہ کہا گیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں جو لوگ حق کے رستے پر نہیں چلتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں حق کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اہل حق کے ساتھ محاضرائی کرتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے بچ کے نکل جائیں گے ہم سے آگے نکل جائیں گے تو یہ ان کی بڑی غلط جیجمنٹ ہے سو اے مو یحکمون بڑی غلط جیجمنٹ ہے جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے تو یہی سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات بیان کر رہا ہے انبیاء کے واقعات میں سے ہم نے حضرت نوح کا اور حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑا سورہ انقبوت میں آج ہم حضرت لوت کا اور باقی واقعات پڑھیں گے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہا ہے آزمائش کہ گزشتہ انبیاء جو آئے تھے ان کی اور ان کی امتوں کی آزمائش ہوئی تھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایمان کا ہم نے ان کو بھی آزمایا اور پھر جو لوگ ثابت قدم رہے ان کو ہم نے نجات دی اور جن لوگوں نے حق کی مخالفت کی ان کو ہم نے تباہ کیا تو میسج جا رہا ہے دونوں لوگوں کو یہ سورت مکی سورت ہے مکہ میں جو ایمان لانے والے کمزور پسے ہوئے بے بس مظلوم مسلمان تھے ان کو بھی میسج جا رہا ہے اور جو ظالم مشرقین تھے جو مسلمانوں کے خلاف رسول اللہ کے خلاف دین کی تحریک کے خلاف برپور مہازارہی کیے ہوئے تھے ان کو بھی میسج جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہر نبی کے دور میں یہی کیا کہ جو ایمان لانے والے کمزور ضعیف مظلوم لوگ تھے اور ایمان پر ثابت قدم رہے ان کو ہم نے نجات دی ان کا ہم نے ساتھ دیا اور ان کی مخالفت کرنے والی بڑی بڑی طاقتوں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا یہ انبیاء کے واقعات بیان کرنے میں مکہ کے مسلمانوں کو اور مکہ کے سرداروں کو کافر سرداروں کو میسج دیا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ میسج ہے ہر اس شخص کے لیے جو حق کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے میسج ہے کہ اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالی اس کا دفاع کرے گا اللہ تعالی اسے نجات دے گا اور جو لوگ بھی قیامت تک حق کے مقابلے میں مہازارائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اللہ تعالی حق کا مقابلہ کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو آج چل رہی ہے گفتگوس سورہ انکبوت کی زیل میں حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں آیت نمبر 28 حضرت لوت کا ذکر شروع ہوتا ہے وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَوْحِشَتَا مَوْسَبَقَكُمْ بِهَوْ مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے لوت کو بھی بھیجا ان کی قوم کی طرف اور لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قَالَ لِقَوْمِهِ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَوْحِشَتَا تم ایسی بدکاری کے مرتقب ہوتے ہو تم ایسا گناہ کرتے ہو تم ایسی بدکاری کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَوْ مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ دنیا کی کسی قوم میں تم سے پہلے کسی نے ایسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا ایسی برائی میں انوالو نہیں ہوئے اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالِ کیا تم اپنی فطری خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کا رخ کرتے ہو یعنی تم مردوں سے اپنی فطری خواہش کی تسکین کرتے ہو ایک وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ اور تم راہزنی کرتے ہو راہزنی کرتے ہو وَتَأْتُونَ فِي نَوْدِكُمُ الْمُنْكَرِ اور تم اپنی محفلوں میں بدکاریاں کرتے ہو تین چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایک تو یہ کہ ان کا وہ فیل جو مشہور ہی ہو گیا ہے قومِ لُوت کے فیل کی وجہ سے مردوں کی مردوں کے ساتھ بدکاری تَقْتَعُونَ السَّبِيلِ راہزنی یہ ان کا دوسرا بڑا جرم تھا یہ لوگ رستے پہ بیٹھ چایا کرتے تھے اور گزرنے والے مسافروں کو لوٹتے تھے ڈاکیں مارتے تھے اس کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے بڑے ایک رولز بھی تیعے کیے ہوئے تھے مسافر گزر رہا ہے ہاں جی اب اس مسافر کو کس نے لوٹنا ہے مختلف ٹولیاں مختلف رستوں کی اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں اور مختلف قسم کے انہوں نے فارمولے تحقی ہوئے تھے مثال کے طور پر کوئی مسافر گزر رہا ہے ہاں جی اس مسافر کو کس نے لوٹنا ہے تو پتھر ان کے پاس ہوتے تھے پتھر مارتے تھے جس کا نشانہ لگ جاتا تھا اس مسافر کو وہ مسافر پھر اس کا حق سمجھا جاتا تھا وہ چل کے اس مسافر کو لوٹ لیتا تھا اور اس کا موڈ ہوتا اس کا اس وقت ذہن ہوتا تو اس کو اغوا بھی کر لیتے اور اس کے ساتھ بدکاری وغیرہ بھی یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں مردوں کی مردوں سے بدکاری اور رہزینی اور اپنی محفلوں کے اندر ہر قسم کی بدکاری یہ ان کی تین برائیاں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں تو جب حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں اور ان کو ترک کر دو ان کو چھوڑ دو اللہ کے بندے بن جاؤ اچھے انسان بن جاؤ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بات پر کان دھرتے حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت کو غور سے سنتے انہوں نے آگے سے سرکشی کا مظاہرہ کیا سننا تو دور کی بات آگے سے وہ مہازارائی پر ہوتا رہا ہے اور مہازارائی پر بھی اس حد تک کہ ان کا جواب کیا تھا حضرت لوت کو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا سوائے اس جواب کے ان قَالُوا کہ وہ آگے سے حضرت لوت سے کہتے تھے اعتنو بِعَذَابِ اللَّهِ اِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ لوت یہ جو آپ عذاب کی دھنکیاں دیتے ہو یہ جو عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو یہ جو ڈراوے دیتے رہتے ہو تم سچے ہو نا تو ساری باتیں چھوڑو اور یہ اللہ کا عذاب لا کے دکھاؤ تو وہ ڈرنے کی بجائے خوف زدہ ہونے کی بجائے توبہ کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے سینہ چوڑا کر کے حضرت لوت سے کہتے تھے کہ آپ سچے ہو تو یہ عذاب لے کر آؤ قال تو حضرت لوت علیہ السلام نے دعا کی رب نصرنی علی القوم المفسدین اے اللہ اس مفسد قوم اس فساد کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا ان کی نصرت کا فیصلہ کیا اور ان کو عذاب سے تباہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے یہ وقت ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت ایک ہی زمانے میں نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی اور رسول ہوا کرتے تھے ایک کی مرکزی ایسیت ہوتی تھی اور باقی رسول اور نبی اس کے تابع اور اس کے سوارڈینیٹ اور اس کے جنئر ہوا کرتے تھے تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مرکزی ایسیت تھی اور حضرت لوت علیہ السلام ان کے تابع ان کے سوارڈینیٹ اور جنئر نبی تھے جو اپنی بستی صدوم میں تبلیغ کر رہے تھے تو جب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو جو فرشتے بھیجے وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب کی بشارت دی اور پھر یہ بتایا کہ ہم اس بستی کو یعنی لوت علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جب حضرت لوت نے دعا مانگی تو اس کے بعد کیا ہوا دعا قبول ہوئی فرشتے آئے فَلَمَّ جَوْعَتْ رَسُولَنَا اِبْرَوْحِيمَ بِالْبُشْرَا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یہاں لفظ رسولنا استعمال ہوا ہے رسول رسول کی جمع ہے اور اس کے محنی ہیں بھیجا ہوا تو جب اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف رسول بھیجتا ہے تو اس سے مراد وہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ رسولوں کی طرف بھیجتا ہے اور جب انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کسی کو پیغام دے کے بھیجتا ہے تو وہ انسان ہوتے ہیں جو انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں جیسے حضرت نو جیسے حضرت ابراہیم جیسے حضرت موسیٰ جیسے حضرت عیسیٰ جیسے حضرت شیب جیسے حضرت لوت اور جیسے دوسرے انبیاء ہے تو جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے تو اس وقت انسان اللہ کے رسول ہوتے ہیں اور جب اللہ نبیوں کی طرف رسولوں کی طرف فرشتے بھیجتا ہے تو اس وقت ان فرشتوں کے لیے لفظ رسول استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں جو کہا جا رہا ہے وَلَمَّا جَوْعَتْ رَسُولَنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَو اور جب ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بشارت لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے وَقَالُوا اور انہوں نے کہا وَلَمَّا جَوْعَتْ رَسُولَنَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَو اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے قَالُوا انہوں نے کہا اِنَّا مُحْلِقُوا حَاذِهِ الْقَرِيَتَا ہم اس قریے کو تباہ کرنے والے ہیں اِنَّا اَهْلَهَا کَانُوا ظَالِمِينَ اس قریے کے رہنے والے اس بستی کے لوگ ظالم ہیں قریہ اور بستی سے مراد یہاں حضرت لوت علیہ السلام کی بستی اور حضرت لوت علیہ السلام کا قریہ صدوم ہے قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنَّ فِيهَا لُوتًا بستی میں تو لوت بھی رہتے ہیں بھائی لوت علیہ السلام بھی رہتے ہیں وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا تو ان فرشتوں نے کہا کہ جو جو وہاں رہتے ہیں ہم ان سب کو جانتے ہیں لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَحْلَهُ ہم لوت کو بھی نجات دے دیں گے اور لوت کے اہل و ایال کو بھی نجات دیں گے اس لیے کہ لوت علیہ السلام تو فرشتے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم لوت کو بھی نجات دے دیں گے لوت کے اہل و ایال کو بھی نجات دے دیں گے لوت پر ایمان لانے والوں کو بھی نجات دے دیں گے بیوی کے قَوْنَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی قرآن شریف میں دوسرے مقامات پر سورہ آراف میں اور سورہ حود میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ فرشتوں نے حضرت لوت سے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کو لے کر نکل جائیں آدھی رات کے وقت اور پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہ دیکھے اور ہم صبح صبح اس قوم کو تباہ کر دیں گے خیر یہاں اختصار کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ہم بھی ان تفصیلات کے اندر نہیں جائیں گے جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا اس صورت میں وہ صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالی حق پر چلنے والوں کو ایمان پر چلنے والوں کو نجات دیتا ہے اور حق اور ایمان کے ساتھ مازارہی کرنے والوں کو تباہ کر دیتا ہے تو دوسری تفصیلات یہاں پر نہیں ہیں یہاں صرف اتنا ہی پیش نظر ہے قانت من الغابرین غابرین پیچھے رہ جانے والے یعنی لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں ایک وہ جنہیں نجات دے دی گئی اور ایک وہ جنہیں ہلاک ہونے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا جنہیں عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا ان کے لیے لفظ استعمال اور غابرین وَلَمَّا أَن جَوَأَتْ رُسُلَنَا لُوتًا اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دے کر یہ ساری بات بتا کر وہ فرشتے آئے حضرت لوت کے پاس حضرت لوت کے پاس بھی آئے تو جیسے کہ دوسری جگہوں پر اور احادیث میں بھی ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور اس قوم کی سب سے بڑی جو گمراہی تھی سب سے بڑا انحراف ہی یہی تھا کہ مردوں کی مردوں کے ساتھ بدکاری انہوں نے دیکھا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں تو اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ چڑھ دوڑے تفصیلات سورہ حود میں دیکھیے گا آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 83 تک وہ آئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہ انہوں نے دعویٰ بول دیا اچھا جیسے ہی وہ حضرت لوت کے پاس آئے حضرت لوت بھی سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ مشکل ہے قوم کے لوگ کیسے قوم ہیں وہ کیسے کیسے موقع کی طاق میں رہتے ہیں باہر سے کوئی اجنبی آئے تو اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں تو جب حضرت لوت کے پاس یہ فرشتے لڑکوں کی صورت میں آئے سی اب اہم تو حضرت لوت جو ہے ان کے بارے میں پریشان ہوئے وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْعَان اور بہت شدید تنگ دل ہوئے بہت بے بسی کی قیفیت محسوس کر رہے تھے فرشتوں نے بھی بھاپ لیا کہ حضرت لوت ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں قَا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ تو اس وقت ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں آپ خوف نہ کریں آپ غمگین نہ ہوں دوسری جگہوں پہ بتایا گیا کہ وہاں انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں یہاں اس کا ذکر نہیں ہے یہاں صرف اتنا کہا جا رہا ہے وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اَلُوتْ آپ خوف زیادہ نہ ہوں آپ غمگین نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں اِنَّو مُنَجُّكَ وَأَحْلَكَ ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے اہل وعیال کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی نجات دیں گے اِلَّا مُنَجُّكَ سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ ہلاک ہونے کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اِنَّو مُنَزِّلُونَ عَلَوْهَا ذِهِ الْقَیْرِيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب برسائیں گے بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ اس فِسْق کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے فِسْق کو سمجھ لیجئے گاتے ہیں آپ پر تھوڑا سا فِسْق عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بنیادی طور پر استعمال ہوتا تھا اس خجور کے ایک دانے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پھل پڑے ہوتے ہیں نا تو پھل پریش ہو جاتے ہیں پھل گل سٹ جاتے ہیں پھل خراب ہو جاتے ہیں تو خجوروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی خجور ایسے ہوتی تھی کہ اس کی گھٹلی لمبی ہو جاتی تھی زیادہ اور گودے کو پھاڑ کے باہر نکل آتی تھی اب ظاہر سی بات ہے خجور کیا ہوتی ہے گودہ ہوتا ہے اور گودے کے اندر گھٹلی ہوتی ہے گھٹلی گودے کے اندر محدود ہوتی ہے اور گودہ اس کے اوپر چاروں طرف سے اسے کور کیا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھٹلی لمبی ہو گئی اور گودے کو پھاڑ کر نکل گئی تو اس وقت کہا جاتا تھا فسا قطط تمرہ خجور کی گھٹلی گودے کو پھاڑ کر باہر نکل گئی یہ لفظ قرآن میں پہلی دفعہ انسانوں کے لئے استعمال ہوا ان انسانوں کے لئے استعمال ہوا کہ جو اللہ کی حدود میں سب باہر نکلے ہوئے ہوتی ہیں انسان کے پاس دو آپشن ہے آپ اگر خجور کے پھال کو لو تو اس کو سامنے رکھیں خجور ہے خجور کا گودہ ہے اس کے اندر گھٹلی ہے گھٹلی نے رہنا ہے گودے کے اندر خجور کے اندر یہ ہے اصل خجور اور اگر گھٹلی بڑی ہو جائے اور وہ گودے کو چیر کر گودے کو پھاڑ کے باہر نکل جائے تو یہ خراب اور یہ غلط انسان کی بھی اسی قسم کی دو صورتیں قابل تصور ہیں انسان اللہ تعالی کی حدود کے اندر محدود رہے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈسپلن کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھے اللہ تعالی نے انسان کے لئے جو نظام بنایا ہے اللہ تعالی اس نظام کے اندر محدود رہے اللہ تعالی نے جو احکامات رکھے انسان کے لئے انسان ان احکام کے دائرے کے اندر محدود رہے جیسے خجور کی گھٹلی گودے کے دائرے کے اندر محدود رہتی ہے تو یہ انسان ہے صحیح انسان یہ انسان ہے صالح انسان یہ انسان ہے نیک انسان لیکن جو انسان اپنی زندگی کی روٹین ہی یہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہنا اس کی پریارٹی ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہیں کہ میں نے اللہ کی احکامات کے اندر محدود رکھنا ہے اپنے آپ کو اس نے اہاں اس کی کوئی خواہش اللہ کے حکم کی پابندی میں پوری نہیں ہوتی ہے جہاں اس کا کوئی مفاد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں پورا نہیں ہوتا تو وہ وائلیٹ کر جاتا ہے اس دائرے کے اندر سے نکل جاتا ہے جیسے خجور کی خجور کے گودے میں سے تو اس شخص کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے فاسق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن شریف میں متعدد مقامات پر اور یہاں سورہ انقبوت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا آیت نمبر ساتھ میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا اہد کرتے ہیں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں ثابت قدم رہنے کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے پلانڈ غلطی نہیں ہے اس کی کمیٹمنٹ کیا ہے اس کی کمیٹمنٹ ایمان ہے اس کی کمیٹمنٹ عمل سالح ہے لیکن اس کے باوجود انسان ہے نا کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کبھی خواہشات کی طغیانی انسان کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتی ہے کبھی باہر کے حالات کی وجہ سے انسان نہیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا اور اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے بیسیکلی اس کی کمیٹمنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے دائرے کے اندر رہنا ہے ایمان کے دائرے کے اندر رہنا ہے عمل صالح کے دائرے کے اندر رہنا ہے ایمان اور عمل صالح سے ان کی کمیٹمنٹ ہے تو ایسے لوگوں سے غلطی ہو جائے کبھی کبھار لنکفرنہ انہم سیئے آتہم تو ہم ان کی اس غلطی کو ضرور ماف کر دیں گے وَلَنَا جِزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے بہترین آمال کے مطابق ان کے آمال کی جزا دیں گے تو صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا سٹیٹس دے دیا اور ان کے بارے میں بتا دیا لیکن اس کے برعکس جس بندے کی ایمان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے جس بندے کی عمل صالح کے ساتھ کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے جس بندے کی اللہ تعالیٰ کی احکامات کو فالو کرنے کی کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا پابند رہنے کی کمیٹمنٹ ہی نہیں رکھتا اس کی کمیٹمنٹ اپنی خواہشات کے ساتھ ہے اس کی کمیٹمنٹ اپنے مفادات کے ساتھ ہے مفادات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پورے ہوں گے تو اللہ کی نافرمانی کرنے میں اسے ذرا بھی تعمل نہیں ہوتا خواہشات اللہ تعالیٰ کی احکامات کی وائلیشن سے پوری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی وائلیشن اس کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن شریف میں اور احادیث میں فاسق اور اس طرز عمل کو کہا جاتا ہے فسق تو یہاں پر فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قریے پر ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کریں گے اس لیے کہ یہ فاسق لوگ ہیں اس لیے کہ ان کا طرز عمل ان کا طرز زندگی عذاب آتا ہے ان کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے لوت علیہ السلام اور ان کی اہل وعیال اور ان پر ایمان لنے والے نجات پا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ تبصرہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ تَرَقْنَو مِنْحَوْ عَوْيَتَن اور ہم نے اس بستی میں سے کچھ نشانی چھوڑ دی یہ جب مکہ سے جاتے تھے قریش کے تاجر شام میں تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو قومِ لوت کی بستی کے تباہ شدہ آثار ان کو نظر آتے تھے وہ ان کے رستے پر ہی ہوتے تھے تو یہاں آیت سے مراد وہی ہے کہ ہم نے قومِ لوت کی نشانیاں چھوڑ دی لِقَوْمِ يَعْقِلُون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں وَإِلَا مَدِينَ اور ہم نے قومِ اور ہم نے اہلِ مدین کی طرف ان کے بھائی حضرتِ شعیب کو رسول بنا کر بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةِ اور کچھ خیال رکھو کہ قیامت کا دن آخرت کا دن ہے آخرت کے دن کی امید رکھو آخرت کے بارے میں بلکل بے فکر نہ ہو جاؤ وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں یعنی معاشرے میں فساد نہ کرتے پھرو فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے حضرتِ شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا فَأَشْبَحُ فِي دَوْرِهِمْ جَاثِمِينَ اور وہ صبح کے وقت انہی رات کو سوئے رات کو زلزلہ آگیا تباہ ہو گئے سو وہ اپنے گھروں میں موں کے بل آندھے گرے ہوئے پڑے تھے وَعَادَمْ وَسَمُودًا اور اسی طرح سے قومِ آدھ اور قومِ ثبوت ان کو بھی ہم نے حلاک کر دیا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمْ مَسَاکِنِهِمْ اور ان کی جو رہائشیں ہیں وہ بھی تمہیں نظر آتی ہیں یعنی جب قریش کے کافلے جاتے تھے تجارت کے لیے شام تو یہ قومِ آدھ اور قومِ سعود کی جو تباہ شدہ بستیوں کی کھنڈرات تھے یہ ان کے پاس سے بھی ان کا گزر ہوتا تھا اور وہ دیکھتے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ان بستیوں کے جو آثار ہیں ان کے جو رہائشیں ہیں ان کے جو مساکن ہیں وہ تمہارے لیے وہ نمائیں ہیں نظر آتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی چوئی چیز نہیں ہے اللہ نے ان کے لیے یعنی قومِ آدھ کے لیے قومِ سمود کے لیے کیا لفظ استعمال کیا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے برے آمال ان کو خوبصورت بنا کے دکھا دیئے تھے انسان جب گناہ کرتا ہے انسان جب غلطیاں کرتا ہے انسان جب فتنہ و فساد کے رستے پر چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے برا سمجھ کے تو نہیں چل رہا ہوتا ہے ایک قاتل قتل کر رہا ہوتا ہے وہ اسے برا تو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے کوئی بھی مجرم کوئی بھی گناہ گار کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس میں اسے ایک اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اس اٹریکشن کی وجہ سے وہ کرتا ہے اسی اٹریکشن کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان نے ان برے آمال کو خوبصورت بنا کر اٹریکٹیو بنا کر دلکش بنا کر ان کے اوپر پیش کیا ہے ان کو دکھایا ہے فصدہم عن السبیل اور برے آمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے رکھا اور ان کو اللہ کے رستے پر چلنے سے روک دیا فصدہم عن السبیل اللہ کی سبیل اللہ کے رستے سے یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کسی وقت ہم کوئی ایسا کام کرنے لگے ہیں جو برا کام ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نیک کام ہے یا برا کام ہے یہ ثواب کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے اور جس وقت ہم یہ جانتے ہوئے کہ یہ کام ایک برا کام ہے ایک گناہ کا کام ہے اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں کسی کشش کی وجہ سے تو سمجھ لیں کہ اس وقت شیطان نے اس گناہ کو ہمارے لئے دلکش خوبصورت اور اٹریکٹو بنا دیا ہے اور اس وقت اس نے ہمیں اللہ کے رستے پر چلنے سے روک دیا ہے اور یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے آزمائش یعنی اللہ کے رستے پر چلنے میں کوئی بھی رکاوٹ آنا چاہے وہ رکاوٹ انسانوں کی طرف سے پیش آئے چاہے وہ رکاوٹ کافر معاشرے کی طرف سے پیش آئے چاہے وہ رکاوٹ کافر والدین کی طرف سے پیش آئے چاہے وہ رکاوٹ اپنے نفس کی طرف سے پیش آئے چاہے وہ رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہر وہ رکاوٹ جو آپ کو ایمان کے رستے پر چلنے سے روکتی ہے یہ وہی فتنہ ہے جس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم اس وقت فتنے میں ہیں جب بھی کوئی برا عمل ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے اور ہم اس برے عمل میں پڑھ کر اور نیکی کے رستے کو ہم ترک کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالی کی اسی آزمائش میں ہیں اور اب بیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ اس آزمائش میں میں نے ناکام ہونا ہے یا اس آزمائش سے میں نے کامیابی کے ساتھ نکلنا ہے وَقَانُوا مُسْتَبْشِرِينَ اور یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی ہوتا ہے نظر آرہا ہوتا ہے اندھے نہیں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے کسی عمل کو خوبصورت بنا دیا تو اتنا ہی خوبصورت بنا لیا کہ یہ لوگ بالکل اندھے ہو جائے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں اچھا بھی نظر آرہا ہوتا ہے انہیں برا بھی نظر آرہا ہوتا ہے لیکن وہ شیطانی عمل کی دلکشی اور اٹریکشن اس طرح ان کے اوپر ہاوی ہو جاتی ہے کہ وہ اس وقت اس کے اندر ٹرائپ ہو جاتے ہیں اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اللہ کے رستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَحَامَان اور ہم نے قارون کو فرعون کو اور حامان کو ان کا بھی موسیٰ ان تینوں کے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْعَرْضِ انہوں نے تکبر کیا انہوں نے بڑائی کا مظاہرہ کیا فرعون نے قارون نے حامان نے ہم بڑے ہیں موسیٰ کیا ہوتا ہے موسیٰ کے مننے والے کیا ہوتے ہیں موسیٰ کی دعوت کیا ہے موسیٰ کا میسیج کیا ہے ہم بہت بڑے لوگ ہیں انہوں نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی لائی ہوئے دعوت ان کے پہنچائے ہوئے پیغام کے ساتھ مہازارائی کی وَمَا كَانُوا صَابِقِينَ اور یہ ہم سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے ایکزیکٹلی وہی بات جو اللہ تعالی نے سورہ انقبوت کی چوتھی آیت میں کہی کہ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں حق کی مخالفت کرتے ہیں اہل حق کے خلاف مہازارائی کرتے ہیں کیا انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے سبقت لے جائیں گے سَاَمَا يَحْكُمُونَ بہت بری جیجمنٹ ہے جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے تو جہاں پر بھی اللہ تعالی یہی فرما رہا ہے وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ یا فرعون یا قارون یا حامان ہم سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے فَكُلَّنْ أَخَذْنَاو بِذَنْبِهِ ہم نے ان میں سے ہر ایک کوس کے گناہ کے پاداش میں پکڑ لیا فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ان میں سے کسی پر ہم نے سنگریزوں کا طوفان بھیجا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْحُسْشَيْحَتُو اور ان میں سے کسی کو اللہ تعالی نے پکڑ لیا ایک شدید چیخ اور چنگھار کے ذریعے سے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَو بِهِ الْعَرْزِ اور ان گمراہوں میں سے کسی کو اللہ تعالی نے زمین میں دھنسا دیا جیسے کہ دوسری جگہ پر قارون کا ذکر ہے کہ قارون اپنے سارے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا تھا اب آگے اللہ تعالی ایک بات کر رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَزْلِمَهُمْ اب کوئی دیکھنے والا دیکھے کہ بھائی سنگریزوں کا طوفان آیا ہے اور ایک بستی نیست نابود ہو گئی ہے اور اسی طرح سے ایک چیخ چنگھار آئی ہے اس نے ایک بستی کو تبا کر دیا ہے اسی طرح سے کوئی بستی یا کوئی شخص کوئی ظالم وہ زمین کے اندر دھنس گیا ہے کوئی دیکھنے والا کہے کہ یار کتنا ظلم کی ہے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اتنی بھی سخت گریفت ہوتی ہے تو اللہ تعالی جواب میں کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَزْلِمَهُمْ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانُواْ أَنفُوسَهُمْ يَزْلِمُونَ یہ سب اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن شریف کی نورانیت سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صحیح نیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنا ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ چاہتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ